پروسیس میں کسی موقع پہ ہمیں شامل کیا گیا اور نہ ہی ہماری موجودگی میں ہوا اور اس کے باوجود کہ ہم نے ان کو اپلیکیشنز میں دین این اے فارٹی سیون کے ریٹرننگ افسر کو اور ساری رات میں دھرنا دے کے بیٹھا رہا اور کل دن ایک بجے تک انہوں نے وہ پروسیس سٹاپ کر دیا چونکہ رات بارہ ایک دو بجے تک ہم جیت رہے تھے انہوں نے باہر سکرین لگائی ہوئی تھی اس سکرین کے اوپر ہم نے دیکھا ہم جو فارم فارٹی فائیو ہمارے پاس آیا ہم نے اپنے دفتر میں اس کا پورا سیکٹی ایٹ بنایا اس کو ٹیبولیشن کرتے گئے کنسولیڈیٹ کرتے گئے اس سکرین کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے حق میں ووٹ تھے ایکارڈنگ ٹو فارم فارٹی فائیو وہ تبدیل کر کے تارک فضل کو دیا جا رہا ہے ہم ایمیجیٹلی پہنچے اور آرو کے ساتھ بہت مشکل ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئے اس ملاقات میں اس نے ہمیں کنسولیڈیشن والے کمرے میں نہیں جانے دیا ہمیں کوئی پروسس میں نہیں شامل ہونے دیا اور دھمکی دی ایک گھنٹے کے اندر کہ جناب یا تو آپ چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو زبردستی باہر نکال دیں گے میں ان کے دفتر میں بیٹھا کہ میرا یہ حق ہے بنیادی حق ہے کہ میں پروسس آف کنسولیڈیشن میری موجودگی میں ہونی چاہیے یہ لاک کہتا ہے انہوں نے اس کمرے میں انہیں کہا جی اچھا ہم آتے ہیں وہ اپنے اس کمرے میں چلے گئے جہاں کنسولیڈیشن ہو رہی تھی وہ جا کر کمرہ لاک کر دیا اور میں وہاں بیٹھ بیٹھ کے پھر واپس آ گیا اور پرمزز کے باہر ساری رات میں بیٹھا رہا کل سارا دن بیٹھا رہا اور ایک بجے کے قریب انہوں نے یہ فارم فارٹی سیون جاری کیا نہ میری موجودگی میں نہ میرے ایجنٹ کی موجودگی میں کنسولیڈیشن ہوئی نہ ہمیں سنا گیا الیکشن کمیشن اور ڈی آر او کبھی درخواستیں دیں الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا کہ ان کی درخواست مناسب ہے اس پہ ان کی گریمنٹس کو ریڈریس کیا جائے دو اپلیکشنیں دیں مگر دونوں کو اس نے نہیں سنا چونکہ وہ ڈھٹائی اور بیمانی پہ اترا ہوا تھا اس لیے وہ یہ کر رہا ہے اور ایک بات ہمارے پاس فارم فارٹی فائیو ان اٹس اوریجنل فارم میں موجود ہیں اور اس کا میں نے پی ڈی ای فارم میں بنا دیا ہے یو ایس بی کی صورت میں میں ان کو درخواست میں شامل کر رہا ہوں اور اس کا میں نے سوشل میڈیا پہ اور ساری جگہ میں نے وہ پی ڈی ایم فارم فارٹی فائیو جاری کر دیئے ہیں فارم فارٹی فائیو وہ ہے جس کی بنیاد پر فارٹی سیمن کا فارم ہوتا ہے یعنی جو ریزرٹ ہے اس کو صرف کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اور یہ فارم فارٹی فائیو صرف یہ نہیں ہے مجھے ملا یہی تارک فضل کو ملا یہی مصطفیٰ نواز کھوکر کو ملا یہی جماعت اسلامی کے کاشف چودری کو ملا یہی پی پی پس پارٹی کے سبت الحسن کو ملا اور یہی تحریک لبیک کے خاور کو ملا اور تمام باقی انڈیپیننٹس کو بھی یعنی سیم فارم فارٹی فائیو ہوتا ہے جو سب کو ملتا ہے اور اس کے مطابق پھر فارٹی سیمن جاری ہوتا ہے اور کل مصطفیٰ نے اور جماعت اسلامی نے اور تحریک لبیک نے مجھے مبارک بات بھی دیا ہے اور اسی کو ایکسپٹ کیا ہے اس ریزرٹ کو کہ جو فراڈ یہاں ہو رہا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور ہم آئندہ کا لاحمل بھی بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ ان تمام جو پلٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے احتجاج میں شامل ہوں میں اس وقت آپ کو صرف پڑھ کے بتا دوں جو این اے فارٹی سیون کا ریزرٹ ایکارڈنگ ٹو فارم فارٹی فائیو موجود ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف آپ سن لیں اس کے مطابق جو ہمارے پاس ریزرٹ ہے ٹوٹل پولنگ سٹیشن سے سننے بھائی ٹوٹل پولنگ سٹیشن سے تھے تھری ایٹی سیون میرے ہلکے کے انے فارٹی سیون کے ٹوٹل پولنگ سٹیشن تھے تھری ایٹی سیون ریزرٹ جو ہمیں افیشل اتھینٹک اوریجنل فارم میں ملا باقی ایک کاپی ہے ابھی اس کو ایک کو شامل نہیں کیا تھری ایٹی سکس یعنی تین سو چھاسی جو پولنگ سٹیشن ہے اس کا ایکارڈنگ ٹو فارم فارٹی فائیو ریزرٹ ہمیں ملا ایک کو ہم ابھی شامل نہیں کیا یہ ریزرٹ بنتا ہے نائٹی نائن پوائنٹ سیونٹی فور پرسنٹ اور اس کا جو مجھے ووٹ پڑے ہیں ایک پولنگ سٹیشن کے علاوہ اس میں بھی ہم جیتے ہیں یعنی اس میں پانچ سات سو ووٹ بڑھ جائے گا ہم جو ووٹ میں لے رہا ہوں ایک لاکھ چار ہزار تری ففٹی وان تین سو اکاون ایک لاکھ چار ہزار تین سو اکاون میرے مد مقابل جو تارک فضل لے رہے ہیں ایکارڈنگ ٹو فارم فارٹی فائیو جو کہ سب کو یہی جاری ہوا یہ ایک بات ذہن میں رہے نہ پی ایم ایل این نے نہ کسی اور پارٹی نے اس کے اوپر افجیکشن فائل کیا ان کو ملے ہیں ففٹی وان تاؤزنٹ ٹو ففٹی تری اچھا جی اور مصطفی نواز کھوکر کو ملے ہیں اس کے مطابق ایک پولنگ سٹیشن کا ریزرٹ باقی ہے جس میں میں جیتا ہوا ہوں وہ اس میں ایڈ کریں گے تو زارے پانچ سات سو ووٹ میرے بڑھ جائیں گے میں تارک فضل کے ووٹ آپ کو بتا رہا ہوں ففٹی وان تاؤزنٹ ٹو ففٹی تری اور مصطفیٰ کھوکر کے ملے ہیں انیس ہزار سیمن فائیو نائن انیس ہزار سات سو انسٹھ اور جناب اس کے مطابق سبتل حسن کو ملے ہیں پندرہ ہزار دو سو دو اور اس کے مطابق سید خاور کو ملے ہیں گیارہ ہزار دو سو ساٹھ یہ ٹی ایل پی کے ہیں اور جماعت اسلامی کے کاشف چودری کو ملے ہیں سات ہزار نو سو چھتیس میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں ٹری ایٹی سیون ٹوٹل پولنگ سٹیشن تھے جس میں سے ٹری ایٹی سکس کا اثنٹک ریزرٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک کا بھی باقی ہے جس میں میں جیتا ہوا ہوں اس لیے کہ مجھے اوریجنل مل جائے گا وہ ایڈ کر دوں گا اور باقی چونکہ انڈیپینڈنٹس ہیں وہ نیچے ہیں اس لیے ان کا میں آپ کو نہیں بتا رہا اس طرح لیڈ میری ہے اس وقت جو کہ اس میں بڑھ جانی ہے دو چار سو ووٹ کی ففٹی تھری تھاؤزنڈ ایک سو چھے ترپن ہزار ایک سو چھے کی اس وقت کی یہ لیڈ ہے میری یہ اثنٹک پراپر ڈاکومنٹیڈ ویڈ اوریجنل فارمز ہمارے پاس موجود ہیں جو میں نے پی ڈی ایم کی صورت میں یو ایس بی کی صورت میں میں ان کے پاس جمع کر رہا ہوں میں اب آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ڈاکہ زنی کل ہوئی ہے جو دن کو اور رات کو جو کچھ کیا گیا یہ ملک کی جڑے کھوکلی کرنے کے مترادف ہے یہ پچیس کروڑ عوام کو جس طرح پہلے معاشی تباہی اور اس کی دلدل میں دھکیل چکے ہیں یہ مزید اس میں آگ بھڑکا رہے ہیں یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے ایک تجربہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا نائنٹین سیونٹی اور سیونٹی ون میں اس کا نقصان آج تک ہم اٹھا رہے ہیں آج اس کا ایکشن ریپلے یہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھے کے ڈاکو ڈکیتی کر کے مو چھپا کے جنگلوں میں پھرتے ہیں تو آج پکے کے ڈاکو جنہوں نے سامنے پبلک کے ووٹ کو ان کے کنفیڈنس کو ان کے اعتماد کو ان کے بنیادی حقوق کو ڈکیتی کی چوری بھی نہیں ڈکیتی کی سب کے سامنے میں کہتا ہوں کتنے ڈھیٹ اور بغیرتی ہو چکی ہے کہ ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے کہ وہ جشن بھی مناتے پھرتے ہیں اور ویکٹی سپیچز بھی کرتے پھرتے افسوس کی بات ہے کہ بغیرتی کا لیول اس حد تک گر گیا ہے کیا سیاست اس کا نام ہے کہ آپ سرعام ڈکیتی کریں سرعام آپ چوری کریں اور میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں ہماری مقتدر اسٹیبلشمنٹ جو یہ کھیل کھیل رہی ہے جو اس وقت ہماری بیروکریسی کو کرپ پریکٹیسز میں انوالو کر رہی ہے اور بیمانی اور ڈکیٹی کا سبق سکھا رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اپنا بھی نقصان کر رہی ہے ملک کا بھی نقصان کر رہی ہے ملک کی اکائیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے ملک کی بنیادیں کھوکلی کر رہی ہے اور اپنا جو ہمارا ایک بہترین خوبصورت ملک ہے ہمارا چہرہ داغدار کر رہی ہے اور یہ بدنما داغ پوری دنیا دیکھ رہی ہے آج جورپی یونین سے لے کر آج آپ بی بی سیت سے لے کر تمام گارڈین سے لے کر تمام صحافی برادری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا آپ کے اوپر سوالیا نشان اٹھا رہی ہے یہ ملک کے لیے نقصان دے ہے اس سے آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ کل کشمیر میں جس وقت یہ سیٹویشن آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کٹ پتلی وزیرعالہ اور وزیرعظم بیٹھا ہے تو آپ کے موں کے اوپر یہ تماشا ماریں گے کہ آپ کے اندر بھی کٹ پتلی وزیرعالہ اور وزیرعظم بیٹھا ہے میں تمام سٹیک ہونڈرز کو یہ وان کرتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے حق سچ کا ساتھ دیں جو ہماری بیوروکریسی میں اب یہ جان باقی نہیں رہی کہ وہ طاقتور کے سامنے سٹینڈ کر سکے حق سچ کا ساتھ دے سکے گوڈ گوونرز کر سکے اور جو ٹرو سینس میں ایک صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے میں کہتا ہوں یہ بیوروکریسی سب سے زیادہ ملک کو نقصان دے گی اسٹیبلشمنٹ اس سے زیادہ نقصان دے رہی ہے اب آخری امید اور الیکشن کمیشن بھی ہماری بات نہیں سن رہا آج میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری پرائیمری ہے فری فیئر ای ٹرانسمنٹ الیکشنز کرائیں آج ہم آپ کے پاس ایویڈنس لا رہے ہیں ہم آپ کے لئے آج امتحان ہے اس ایویڈنس کی بنیاد پر آپ صحیح فیصلے کریں اور وہ صحیح فیصلے ملک کے مفاد میں ہونے چاہیے لیکن آخری امید عدلیہ باخی رہ گئی ہے میں سپریم کورٹ کے منصف عظم سے بھی پوچھتا ہوں آپ نے انہی ڈی آر او اور آر او کو کہا تھا کہ یہ تو فرشتہ نما لوگ ہیں انہی سے الیکشن ہونے چاہیے کیا ان یہ لوگ جو الیکشن کو چوری کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں ڈاکہ زنی میں ملوث پائے گئے ہیں کیا آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے کیا آج رات کو آپ عدالت کھولیں گے آپ عدالت کھولیں میں آپ کو ثبوت دوں گا آپ کہتے ہو نا آپ ثبوت لاؤ میں آپ کے سامنے زندہ ثبوت کھڑا ہوں ثبوت کے ساتھ آپ کے پاس میں پیش ہوں گا اس ثبوت کو اگر آپ مانتے ہو تو ان کے خلاف آپ ایکشن کرو ان کو آپ جیل میں بھی ڈالو ان کے خلاف ڈسٹپنی پروسیڈنگز بھی کرو اور پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ منصف کی کرسی پہ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ اس میں انصاف نہیں کریں گے تو اس ملک کے انصاف اور قانون کو جتنا نقصان پہنچے گا وہ ارے پر بلاس ہوگا لوگ بدلی پھیلے گی مایوسی ہوگی پہلے ہی ہمارے ملک میں پندرہ لاکھ سے زائد افراد پروفیشنلز ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اور کیپٹل فلائٹ اتنی ہو چکی ہے کہ آپ کا سارا سرمایہ لوگ اٹھا کر کے ملک سے باہر جا رہے ہیں معاشی تباہی اور بیرزگاری آلڈی ہو چکی ہے اور ایک ہی واحد امید ہے وہ ہے عوامی انقلاب عوامی انقلاب آ چکا ہے عمران خان آج جیت چکا ہے آج بھی میں ان سے کہتا ہوں جائیں عمران خان سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کو معاف کر دیا جائے بخاری صاحب بات کر لیں بخاری صاحب بات کر لیں آج ہے آج ہے بڑی کمپریہنسف بات شویب بھائی نے کر دی جی یہ اسلامباد کے اندر میں حلقہ این اے فورٹی ایٹ سے عمران خان صاحبہ کینڈیٹ ہوں اور الحمدللہ میں کمپریہنسف آلموس پچاس ہزار کی وکٹری سے جیتا ہوں جی اور اس کے ایویڈنس جو ہے وہ ہم سب سے پہلے لے کر آئے اور ہم نے فارم فورٹی فائف جو ہے وہ اکٹھے کیے اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے ان کی پی ڈی ایف بھی بنائی اور سرکولیٹ بھی کر چکے اور وہ سارے کے سارا ابھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جتے ہیں ہمارے جنرلسٹ ہیں ان کے پاس بھی آ چکے اور ایک چیز بتا دوں کہ جو فارم فورٹی فائف ہے یہ پراپر اتھرڈی کیٹڈ ڈاکومنٹ ہے اس پہ انگوٹھیں سائن ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے ریزلٹ کنکلوڈ ہوا ہوا ہے جو رات کو ہمیں ریزلٹ ملا انہوں نے جو ریزلٹ فورٹی سیون فارم ایشو کیے وہ فورٹی فائف کی بیس پہ ہوتا ہے ہمیں تو بلایا ہی نہیں نہ ہی کوئی میڈیا کا بندہ وہاں پر تھا نہ ہی ہمارا کوئی ایجنٹ وہاں پر تھا نہ ہی ہم خود کہیں ڈیٹ تھے میں تین دفع گیا اور جو ہمارا آ رہا تھا اس نے اندر جانے نہیں دیا اس نے کہا آپ اندر نہیں آ سکتے جو ریزلٹ جس طریقے سے تسپلے ہوئے وہ شیف صاحب آپ کو بتا چکے ہیں میں صرف آپ کو بتا دوں کہ جو کنکلوجن آیا ہمارے پاس ہلکہ این اے فورٹی ایٹ کے اندر ٹوٹل پولنگ سٹیشن تھے ٹو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ون میں آپ کو افیچل ریزلٹ بتا رہا ہوں جس کے اوپر ایتھنٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں یہی ریزلٹ مستوان نواز کھوکر کے پاس تھا یہی ریزلٹ جو چوری سے ایم اے بنانے کی کوشش کی جاری ہے جس کے پاس راجہ خورم اس کے پاس بھی تھا یہی ریزلٹ جو ہے وہ ٹی ایل پی کے کنڈ ایٹ کے پاس ہے یہی ریزلٹ جو ہے جماعت اسلامی کے کنڈ ایٹ کے پاس بھی ہے اور یہی ریزلٹ باقی جو آزاد ہے ان کے پاس بھی ہے اس کے اندر چورکتر ہزار چار سو پچیس ووٹس میرے تھے چار پولنگ سٹیشن جو میں اور جیتا ہوں وہ اس میں ایڈ ہونے ہیں ابھی اور تیس ہزار تین سو پینٹالیس ووٹ جو ہے وہ راجہ خورم صاحب کے تھے سولہ ہزار چار سو انڈیس ووٹ جو ہیں وہ مستوان نواز کھوکر صاحب کے تھے بارہ ہزار آٹھ سو چورانوے ووٹ جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے تھے انیس ہزار سات سو پچانوے ووٹ جو ہیں متفرق اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے تھے سو یہ ایک کمپریہنسیف وٹی ہے آلموس پچاس ہزار کے لگ بگ ووٹ جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں ہمارے ان سے زیادہ ہے اور ہم نے الحمدللہ الیکشن جیتا ہے این اے فورٹی ایٹ سے لیکن حیرت زیادہ بات یہ ہے کہ یہ جو آر او جن پر ہمیں دے فرس سے اعتراض تھا ان کو جب ہم نے اپلیکیشن دی جب ہم نے ان کو ٹچ کیا انہوں کیا رسپانس ہمیشہ نیگٹیو آیا یہ بیورکریسی ہے یہ سرکار کے ملازم ہیں یہ آپ لوگوں کے ملازم ہیں پبلک ایکشکر سے ان کے پیسے دیے جاتے ہیں یہ پارٹی نہیں بن سکتے یہ کسی کینڈیڈیٹ کے ٹاؤٹ نہیں بن سکتے ان کا کام ہے جو ان کو وہ کام کرنا چاہیے الیکشن جیتنے کے بعد ہمیں صبح پتا چلا یہ جناب یہاں تو ریزیلٹی الٹا ہو گیا جس کی تیس ہزار ووٹ تھی اس کو ستر ہزار ووٹ کر دی جس کی ستر اسی ہزار ووٹ تھی اس کو ففٹی سیون پہ کر دی آپ کون ہوتے ہیں کونسٹیوشنل چیزوں کے اندر انوالو ہونے والے آپ کے کس طرح آپ نے یہ اتنا بڑا غبن کیا ڈاکہ مارا لوگوں کی ووٹ کی اوپر جو ہمارا کونسٹیوشنل رائٹ ہے فری اینڈ ٹرانسپیننٹ الیکشن کونسٹیوشن یہ کہتا ہے ہمیں لوگ اپنی مرضی سے آزادانہ ووٹ ڈالیں یہ کہتا ہے کونسٹیوشن ہمیں اور کوئی بھی کونسٹیوشنل سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص وہ کونسٹیوشنل سے بالا تار نہیں ہو سکتا وہ کونسٹیوشنل کے تابع ہے جس طرح آپ تابع ہیں میں تابع ہوں اس لیے کسی کے حق کی اوپر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے ہم ہائی کورٹ بھی گئے وہاں بھی پٹیشن ڈالی ہم نے کل بھی ای سی پی میں ایک اپلیکیشن ڈالی ہم نے آر او کے آفیس جا کے اپلیکیشن دی تو پتا چلا آر او آفیس آپ کا آفیس بند ہو گیا ڈی سی آفیس جا کے دیں یہ ہیں آپ کے عوامی خدمتگار جو آپ کے بیوروکریسی جنگوں کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو بیوروکریسی کے اندر بھی کیونکہ انسٹیوشن ہے وہ بھی ایک انہوں نے ملک چلانا ہوتا ہے انٹیگر سیکٹری صاحب کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو کرپٹ پیکٹرسز میں انوال ہوئے ہیں ان کے خلاف انکوائری ہو یہ سسپینڈ نہیں ڈیسمیس ہوں تاکہ اگلید لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے انشاءاللہ ہم اس کو فل پرسو کریں گے ہم سارے ڈاکومنٹس آج اپلیکیشن دے رہے ہیں سارے آرو فارم جو ہمارے فارم فورٹی فائیب ہیں وہ سب میٹ کریں گے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو یہ فتح ہماری ہے اس کو چوری نہیں ہونے دیکھیں بہت شکریہ دیکھیں جی انصاف بلے گا ہمیں انصاف بل گیا ہمیں لوگوں نے ووٹیں دے دی یہ آرو جو ہمارے فارم فورٹی فائیب ہیں وہ کدھر لے کے جائیں گے میرے مخالف کرنی ڈیٹ سے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میں ہارا ہوں ہاں میں ہارا ہوں لیکن یہاں تو ان کے پاس بھی ریزلٹ موجود ہے انہوں نے کہا کمپریینسیف ٹالیس پچاس ٹالیس پچاس ہزار کی وکٹری علی بخاری کی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں انصاف کون نہیں دے سکتا مجھے آپ بتائیں جہاں فائلیں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں میں سب کو میں نے کوپی بھیجی سوفٹ کوپی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کے بازی پڑھیں دنائے کرنے اس کو دیکھیں ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں آپ کا کام ہے بارڈرز کا تحفظ کرنا آپ کا کام ہے ملک کا تحفظ کرنا آپ کا کام نہیں ہے آپ سیاست میں انوالو ہوں ہم کسی کے دشمن مخالف نہیں ہیں ہم محبے وطن ہیں ہمارا مرنہ جینا اس ملک کے ساتھ ہے ہم پچیس کروڑ عوام کے نمائندے ہیں ہم اس ملک میں اس دھرتی میں رہنے والے پچیس کروڑ عوام کے ایک ون آف دی ریپریزنٹیٹیو ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ سارے ادارے اپنے اپنے حدود میں قائم کریں کام کریں کانسٹیچوشن اینڈ ڈول آف لاغ ہمارا سب سے بڑا نعرہ ہے جو ملک قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کرتا دنیا کا اصول اٹھا لیں ہزار سال کی ہزٹی اٹھا لیں جہاں امن نہیں ہوتا جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جہاں انصاف نہیں ہوتا دنیا میں کبھی کسی نہ ملک نے ترقی کی ہے نہ قوموں نے ترقی کی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو سب لوگ اپنے اپنے حدود میں دائرے میں رہ کے کام کریں کوئی انکانسٹیچوشنل کام نہ کریں جو انکانسٹیچوشنل کام کرے گا وہ غدار ہوتا ہے جو شخص ملک کے دفاع اور ملک کی سلامتی کو اور خودمختاری کا دفاع کرے آپ اس کو کہتے ہو مجرم ہے یہ ہم آج لاحمل بنا رہے ہیں آپ کو سامنے سمجھ آ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو انفارم بھی کریں گے اور ایک سوال انہیں کیا ہم ہر طریقہ اختیار کریں گے لیگل ہم کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنا بلکل کریں گے اور تمام جو ہمارے پاس ایونیوز اور طریقہ کار پروٹیسٹ کے پرامن موجود ہیں وہ ہر ایک ہم ایڈاپٹ کریں گے ہم کسی صورت ڈاکہ زنی کو برداشت نہیں کریں گے یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنے کے مترادب ہے اور جو لوگ اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں میری آپ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کو ہم معاف نہیں کریں گے پرامن جدوجہد ہمارا حق ہے اور ہمارے پر فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد کریں بتائیے کہ حکومت کیسے بنائیں گے آپ کی پارٹی نہیں ہے آپ کے پاس انتخابی سنبل نہیں ہے جیپکے میں مجورٹی آگئی ہے تو آزاد ہمیں گوار ہوگی بھائی حکومت بنتی ہے نیشنل اسمبلی اور پروینشنل اسمبلی کے ووٹوں سے وہ ہمارے پاس ہے ہم ایک ریجسٹرڈ پولٹیکل پارٹی ہیں الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے سہولت کاری کرتے ہوئے ان ڈاکوں کو واکور دینے کے لیے یہ کہا کہ جناب پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے آپ نے فرق دیکھ لیا یہ ہوتا ہے عوامی انقلاب یہ ہوتا ہے ریفرینڈم لوگوں کو شعور آ چکا ہے لوگ اٹھ کرے ہوئے جن لوگوں کو انہوں نے ایک دن کمپین نہیں کر دیں دی ہزاروں کی لیڈ سے وہ جیت گئے ہیں یہ ہوتا ہے فرق میرا یہ حلقہ انہیں فارٹی سیمن مجھے بتائیں عمران خان کا گھر کا حلقہ ہے یہاں عمران خان صاحب فارٹی تری تاؤزن سے جیتے تھے میں ان کا سپاہی فالوار ہوں جو عمران خان کے اوپر ظلم ہوا عمران خان کے نام پہ لوگوں نے مجھے ففٹی تری تاؤزن پلس سے جتوایا ہے یہ عمران خان کی مقبولیت کا اور ان کی ایک پاپولارٹی کا عروج ہے اور آج بھی اگر آج بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ آج بھی وقت ہے ملک کی خاطر درست فیصلے کریں یہ ابھی ابھی جب ڈیٹا آئے گا یا صاحب نے ہماری انفرومیشن کمیونکیشن ہوگی بتائیں گے اس کا ہم آپ کو فردر جو ہمارا لاحمل ہوگا آج ہی ہم آپ کو انفروم کریں گے